خندق کے سامنے کبھی خیبر کے سامنے کتنے غرور ٹوٹے ہیں حیدر کے سامنے خندق کے سامنے خیبر کے سامنے کتنے غرور ٹوٹے ہیں خوصلہ حیدر کے سامنے انجمن غلامانے سیدہ زینب کے ارکان انتیس رجب کو دلی سے روانہ ہوئے گھر سے چلے تھے تو ہلال دیکھ کے چلے تھے انجمن غلامانے آپ سب بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو گھر سے چلے ہوں گے انتیس رجب کو تو ہلال دیکھ کے چلے ہوں گے غلامانے سیدہ زینب کی خصوصت یہ ہے کہ وہ ہلال دیکھ کے بھی چلی ہلال لے کے بھی چلی عزیزو یہ وہ ہلال ہے کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو جب فتووں کی دکانیں کھل جاتی ہیں تو مفتیوں کے فتووں کو یہی ہلال اپنے شیر سے حلال کر دیتا ہے ہمارے درمیان ہلال نقوی کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جو محتاج تار روف نہیں ہے عزیزو میں بڑے عدب اور احترام کے ساتھ میں تار روف نہیں کرا رہا ہوں میں شیر نہیں پڑ رہا ہوں وہ صرف اس لیے کہ شاعر کا کلام اس کا انداز بیان اس کی شاعری اس کی گفتگو اس کے مصروں کا انتخاب اس کے قطار اس کی منقبت یہ سب خود شاعر کا اپنا تار روف ہے بس گزارش گزار ہوں محترم جناب حلال نقوی صاحب لکھنوی کی خدمت میں کہ وہ مائی پہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں آپ حضرات کا دل چاہے تو سلوات بھیج دیجئے اولاً آپ تمامی حضرات کو اس جشن بابرکت کی مبارک بات پیش کرتا ہوں بعد ہوں ایک مطلع اور ایک شیر سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں مطلع سمات فرمائیں کہ خندق کے سامنے کبھی خیبر کے سامنے خندق کے سامنے کبھی خیبر کے سامنے کتنے غرور ٹوٹے ہیں خیبر کے سامنے خندق کے سامنے کبھی خیبر کے سامنے کتنے غرور ٹوٹے ہیں حیدر کے سامنے اور شیر سمات فرمائیں حضرات کہ در پر ہے میرے اس لیے تصویرِ ذلفقار کہ در پر ہے میرے اس لیے تصویرِ ذلفقار حامی یزید کے نہ رکیں گھر کے سامنے کہ حامی یزید کے نہ رکیں گھر کے سامنے اور حضرات اب میں یہاں سے چار مصرے اور پیش کرتا ہوں ایک سلوات بھیج دیں حضرات سمات فرمائیں حضرات کہ جو کربلا میں ملا ہے ہمیں سرِ آشور کہ جو کربلا میں ملا ہے ہمیں سرِ آشور وفا کا ایسا کہیں اور سلسلہ نہ ملا اور کھڑے تھے شانہ بشانہ حسین کے ساتھی ہوا کو بیچ سے جانے کا راستہ نمی لیں کھڑے تھے شانہ بشانہ حسین کے ساتھی ہوا کو بیچ سے جانے کا راستہ نمی لیں ہوا کو بیچ سے جانے کا راستہ نمی لیں محمد صلوات آقا کچھ اشار عطا ہوں پھر ہے تقاضہ عزت کا سمات فرمائے ازراد کہ آقا کچھ اشار عطا ہوں پھر ہے تقاضہ عزت کا لفظ ہمارے پاس نہیں ہے شوق بہت ہے مدھت کا پھر ہے آقا کچھ اشار عطا ہوں پھر ہے تقاضہ عزت کا اور لفظ ہمارے پاس نہیں ہے شوق بہت ہے مدھت کا کہ لفظ ہمارے پاس نہیں ہے اور دیکھیں حضرات یہ شیر بھی سمات فرمائیں کہ یاد آئے جب دشمن آقا لاکھ تم ایک مجبور سہی سمات فرمائے کہ یاد آئے جب دشمن آقا لاکھ تم ایک مجبور سہی لاکھ تم ایک مجبور مگر اتنا تو کر ہی سکتے ہو توق پنہا دو لانت کا کہ یاد آئے جب دیکھیں حضرات اب ایک شیر پیش کرنا ہوں حضرات دیکھتا ہوں کہ کہاں تک ماحول ہموار ہوا ہے سماعت فرمائیں کہ آؤ درے آقا پر چل کر سچی سانسیں لی جائیں شیر سماعت فرمائیں کہ آؤ درے آقا پر چل کر سچی سانسیں لی جائیں تم اپنے تم اپنے مسروف بدن سے وقت نکالو ہجرت کا کہ تم اپنے مسروف بدن سے وقت نکالو ہجرت کا اور دیکھیں حضرات سماعت فرمائیں کہ درے حیدر پہ اترے گا ستارہ مسکرائے گا کہ درے حیدر پہ اترے گا ستارہ مسکرائے گا یہ منظر چند آنکھوں کو بہت ناسو رولائے گا کہ یہ منظر چند آنکھوں کو بہت ناسو رولائے گا دیکھیں حضرات اس میں مشورہ ہے سماعت فرمائیں کہ منافق سے علی کی ذات پر کیوں گفتگو کیجئے سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا خالی سر ہلائے گا سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا خالی سر ہلائے گا خالی سر ہلائے گا خالی سر ہلائے گا منافق سے علی کی ذات پر کیوں گفتگو کیجئے کہ سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا خالی سر ہلائے گا اور حضرات یہ شیر بھی سماعت فرمائیں کہ کلیجے سے لگا لیتی تھی ماں یہ سوچ کر مجھ کو سماعت فرمائیں کہ کلیجے سے لگا لیتی تھی ماں یہ سوچ کر مجھ کو یہ بچہ جب بڑا ہوگا صفے ماتم بچھائے گا کہ کلیجے سے لگا لیتی تھی ماں یہ سوچ کر مجھ کو یہ بچہ جب بڑا ہوگا صفے ماتم بچھائے گا بہت بہت شکریہ حضرات بہت بہت شکریہ اور یہ شیر بھی سماعت فرمائیں دیکھیں حضرات ایک خیال پیش کیا ہے کہ قضا کا ذائقہ قاسم بتا کر ہو گئے رخصت سماعت فرمائیں کہ قضا کا ذائقہ قاسم بتا کر ہو گئے رخصت اب ازغر مسکرا کر پیاس کی لذت بتائے گا کہ قضا کا ذائقہ قاسم بتا کر ہو گئے رخصت اب ازغر مسکرا کر پیاس کی لذت بتائے گا اب ازغر مسکرا کر پیاس کی لذت بتائے گا دیکھیں حضرات میں بہت جلدی جلدی وضاحتیں اور تمہیدیں نہ باندھ کر بہت جلدی جلدی خاطرخواہ کلام پیش کر رہا ہوں اس بات کا بھی خیال ہے کہ آپ لوگ اکتانے نہ پائیں سماعت فرمائیں کہ سیلاب نظر آتے ہیں گوہر نہیں ملتا کہ سیلاب نظر آتے ہیں گوہر نہیں ملتا ہر آنکھ میں عشقِ غمِ سرور نہیں ملتا شیر سماعت فرمائیں گے حضرات یہاں سے کہ ہر آنکھ میں عشقِ غمِ سرور نہیں ملتا اور سینوں میں نہیں ڈھونڈیے حیدر کے فضائل کہ سینوں میں نہیں ڈھونڈیے حیدر کے فضائل مٹی کے مکانوں میں سمندر نہیں ملتا کہ سینوں میں نہیں ڈھونڈیے حیدر کے فضائل مٹی کے مکانوں میں سمندر نہیں ملتا دیکھیں حضرات الیکٹرانک دور ہے اور ثبوت آپ کے سامنے موجود ہے کہ آنکھیں بھی ہیں نقشہ بھی زمانے کا لیے ہو سماعت فرمائیں گے کہ آنکھیں بھی ہیں نقشہ بھی زمانے کا لیے ہو حیرت ہے کہ پھر بھی در خیدر نہیں ملتا آنکھیں بھی ہیں نقشہ بھی زمانے کا لیے ہو حیرت ہے کہ پھر بھی در خیدر نہیں ملتا شیر سماعت فرمائیں دیکھیں حضرات آپ کی تعریف ہیں سماعت فرمائیں کہ آنکھیں بھی ہیں نقشہ بھی زمانے کا لیے ہو حیرت ہے کہ پھر بھی در خیدر نہیں ملتا شیر سماعت فرمائیں کہ سو روپ ہیں دنیا کے مگر شہ کا آزادار کہ سو روپ ہیں دنیا کے مگر شہ کا آزادار لوگوں سے کبھی بھیز بدل کر نہیں ملتا کہ سو روپ ہیں دنیا کے مگر شہ کا آزادار کہ لوگوں سے کبھی بھیز بدل کر نہیں ملتا لوگوں سے کبھی بھیز بدل کر نہیں ملتا ایک تازیہ مل جائے گا کچھ پھول ملیں گے کہ ایک تازیہ مل جائے گا کچھ پھول ملیں گے تاقوں میں ہمارے یہاں پتھر نہیں ملتا کہ ایک تازیہ مل جائے گا کچھ پھول ملیں گے کہ تاقوں میں ہمارے یہاں پتھر نہیں ملتا ایک تازیہ مل جائے گا کہ کول ملے گا کہ طاقوں میں ہمارے یہاں پتھر نہیں ملتا شیر سماعت فرمائیں حضرات قبول کیجئے گا کہ یہ روزوں پر روزیں یہ نمازوں پر نمازیں کہ یہ روزوں پر روزیں یہ نمازوں پر نمازیں شبیر نہ ہوتے تو یہ منظر نہیں ملتا کہ یہ روزوں پر روزیں یہ نمازوں پر نمازیں شبیر نہ ہوتے تو یہ منظر نہیں ملتا اور حضرات اس سلسلے کا یہ شیر بھی سماعت فرمائیں کہ اسلام نے یہ سوچ کے سرور کو صدا دی کہ اسلام نے یہ سوچ کے سرور کو صدا دی مقتل ہے یہاں کوئی پیمبر نہیں ملتا اور دیکھیں حضرات اب میں ایک الگ نویت کے شیر پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں دیکھیں ایک مصرہ تھا کہ آکے ممبر پہ سنایا ہے قصیدہ اس نے پانچھے شیر ہیں اور چھے ساتھ شیر ہیں اور ہر شیر میں ایک الگ ممدوع ہے سماعت فرمائیں ایک سلوات بھیجیں آپ حضرات سماعت فرمائیں کہ دھوب بخشی کبھی بخشا مجھے سایا اس نے کہ دھوب بخشی کبھی بخشا مجھے سایا اس نے امتحان خوب لیے خوب نکھا رہا اس نے کہ امتحان خوب لیے اور دیکھیں حضرات یہ سیلیکشن اس طرح کا اس لیے ہے کہ مجھ سے بتایا گیا تھا کہ مقصوص مجمع ہوتا ہے ویسے یہ شیر پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں بہرحال کہ دھوب بخشی کبھی بخشا مجھے سایا اس نے امتحان خوب لیے خوب نکھا رہا اس نے سماعت فرمائیں کہ پردہ دار ایسا کہ حیران ہے منظر سارے کہ پردہ دار ایسا کہ حیران ہے منظر سارے خود کے آئینوں میں خود کو نہیں دیکھا اس نے شیر سماعت فرمائیں کہ خود کے آئینوں میں خود کو نہیں دیکھا اس نے سماعت فرمائیں شیر کہ بھر دیا دامن خالی کو امیر ایسا تھا سماعت فرمائیں کہ بھر دیا دامن خالی کو امیر ایسا تھا مانگنے والوں کا چہرہ نہیں دیکھا اس نے سماعت فرمائیں کہ بھر دیا دامن خالی کو امیر ایسا تھا مانگنے والوں کا سماعت فرمائیں چہرہ نہیں دیکھا اس نے اور بادشاہوں سے ملاقات کی فرصت نہ ملی کہ بادشاہوں سے ملاقات کی فرصت نہ ملی اپنا سب وقت فقیروں میں گزارا اس نے کہ اپنا سب وقت فقیروں میں گزارا اس نے اور دیکھیں حضرات شیر کہ اختیار اپنے دکھانا تو نہیں چاہتا تھا سنیں کہ اختیار اپنے دکھانا تو نہیں چاہتا تھا ایک دن کر دیا سورج کو اشارہ اس نے اختیار اپنے دکھانا تو نہیں چاہتا کہ اختیار اپنے دکھانا تو نہیں چاہتا ایک دن کر دیا سورج کو اشارہ اس نے شیر سماتھ فرمائے حضرات کہ امتحاں صبر کا تھا اور تھی محلت دن کی کہ امتحاں صبر کا تھا اور تھی محلت دن کی رکھ دیا آسر کے لمحوں میں نتیجہ اس نے کہ امتحاں صبر کا تھا رکھ دیا آسر کے لمحوں میں نتیجہ اس نے رکھ دیا آسر کے لمحوں میں نتیجہ اس نے رکھ دیا آسر کے لمحوں میں نتیجہ اس نے دیکھیں حضرات میں یہ کچھ شیر اور پیش کرتا ہوں اس کے بعد اجازت آپ حضرات سے ایک سلوات پڑھیں حضرات کہ حیدر کی ولا کا جو یہ کاجل نہیں ہوتا اسمات فرمائیں جو یہ کاجل نہیں ہوتا حیدر کی ولا کا جو یہ کاجل نہیں ہوتا اسلام تیرا خسن مکمل نہیں ہوتا کہ اسلام تیرا خسن مکمل نہیں ہوتا اور حضرات یہاں سے شیر سمات فرمائیں کہ یہ عزت و توقیر ہے شبیر سے ورنا کہ یہ عزت و توقیر ہے شبیر سے ورنا قرآن کے جزدان میں مکمل نہیں ہوتا شیر پیش کرنا ہوں حضرات کہ قرآن کے جزدان میں مکمل نہیں ہوتا اور شبیر کا غم کل بھی تھا شبیر کا غم آج بھی ہے کل بھی رہے گا شیر سمات فرمائیں کہ شبیر کا غم آج بھی ہے کل بھی رہے گا ورنا جو یہاں آج ہے وہ کل نہیں ہوتا کہ شبیر کا غم آج بھی ہے کل بھی رہے گا ورنا جو یہاں آج ہے وہ کل بھی رہے گا کل نہیں ہوتا ورنا جو یہاں آج ہے وہ کل نہیں ہوتا اور دیکھیں حضرات کہ ہم لوگ سنہ خانِ حسین ابن علی ہیں خوابوں میں بھی لکھتے ہیں تو محمل نہیں ہوتا کہ ہم لوگ سنہ خانِ حسین ابن علی ہیں خوابوں میں بھی لکھتے ہیں تو محمل نہیں ہوتا شیر سمات فرمائیں حضرات کہ مدہت میں حلال اپنا یہ دل شیر سنا کے سمات فرمائیں کہ مدہت میں حلال اپنا یہ دل شیر سنا کے تعریفوں سے خوش ہوتا ہے پاگل نہیں ہوتا مدہت میں حلال اپنا یہ دل شیر سنا کے تعریفوں سے خوش ہوتا ہے پاگل نہیں ہوتا تعریفوں سے خوش ہوتا ہے پاگل نہیں ہوتا اور حضرات یہ اختتامِ کلام کے طور پاگا اجازت ہو تو ایک مطلع ہو دو تین شیر اور پیش کر دوں سرباد ہو جسے سرباد ہو جسے سرباد ہو جسے سبتے نہیں بن رہا ہے نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدری نارے خیبری نارے سمات فرمائیں حضرات کہ سرور کے ظاہرین سے تین چار منٹ کی زائمت کہ سرور کے ظاہرین سے یہ فائدہ ملے سمات ملے کہ سرور کے ظاہرین سے یہ فائدہ ملے در نجف ملے کبھی خاک شفا ملے سمات فرمائیں آخری کلام کہ سرور کے ظاہرین سے یہ فائدہ ملے در نجف ملے کبھی خاک شفا ملے سچا حسنِ مطلع سمات فرمائیں کہ ایسے بھی زائرین شہے کربلا ملے کہ ایسے بھی زائرین شہے کربلا ملے کچھ بھی نہ ان کے پاس کفن کے سوا ملے کہ ایسے بھی زائرین شہے کربلا ملے کچھ بھی نہ ان کے پاس کفن کے سوا ملے شیر سماعت فرمائیں حضرات یہاں سے کہ دہلیس پر علی کی یہ کام بات ہے سماعت فرمائیں کہ دہلیس پر علی کی یہ کام بات ہے سورج پڑا ملے کبھی تارہ پڑا ملے کہ دہلیس پر علی کی یہ کام بات ہے سورج پڑا ملے کبھی تارہ پڑا ملے شیر سماعت فرمائیں حضرات کہ سورج کو ساتھ لے کے کہیں ڈھونڈ آئیے کہ سورج کو ساتھ لے کے کہیں ڈھونڈ آئیے ممکن نہیں حسین کوئی دوسرا ملے کہ ممکن نہیں حسین کوئی دوسرا ملے حضرات شیر سماعت سمائے کہ غیبت کی ذلفقار پا لکھی ہیں خواہشیں دو تین شیروں کی زہمت کہ غیبت کی ذلفقار پا لکھی ہیں خواہشیں خولی ملے سنان ملے ہرملا ملے کہ خولی ملے سنان ملے ہرملا ملے دیکھیں حضرات یہ شیر بھی کہ مختار فوج شام کا تم فیصلہ کرو کہ مختار فوج شام کا تم فیصلہ کرو اللہ چاہتا ہے کہ اچھی سزا ملے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اچھی سزا ملے مختار سماعت فرمایا وہ زحمتیں تمام کہ آؤ درِ علی پچلیں اے حلال ہم دنیا تو خود فقیر ہے دنیا سے کیا ملے ماشاء اللہ جیئے جیئے